ہیلو ورلڈ تو چلا لیا اب ذرا اس کو ہم بنا لیتے ہیں ایک ادت پروپر سرور چننا مننا سا چھوٹا سا اچھا اور یہ ہیلو ورلڈ سرور بنانے کے بعد میں اس میں کہہ دیتا ہوں کہ ون ڈاٹ ہیلو ورلڈ اور اس کو ڈال دیتا ہوں اس میں اور پھر میں کہتا ہوں کہ جی تو ڈاٹ ایکسپریس جیس ہیلو ورلڈ ٹھیک ہے اب یہ ایکسپریس جیس جو ہے وہ کیا چیز ہے یہ سرور بنانے کا ایک ادت فریم ورک ہے اچھا اب آپ نے کیسے کرنا ہے جی جب آپ یہ ڈاٹ جیس انسٹال کرتے ہیں جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈاٹ جیس انسٹال کیا ہے تو ڈاٹ جیس کے ساتھ ایک چیز انسٹال ہوتی ہے that is called npm npm کیا چیز ہے جی نورڈ پیکیج مینجر تو آپ لکھیں گے npm init سہی ہے npm init لکھ کے انٹر کریں گے اچھا ہو سکتے ہیں اب آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں ہے یہ ہم ہیلو ورلڈ بنا رہے ہیں کس کا بنا رہے ہیں ہیلو ورلڈ بنا رہے ہیں سرور کا یہ ہیلو ورلڈ جیسی complete ہوگا تو میں each and everything ایک ایک لائن آپ کے سارے سوالات ساری تھیوری کی سرور ہوتا کیا وہ ڈسکس کریں گے پھر ہم ٹھیک ہے اچھا یہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جی اس پیکیج کا نام کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ سن لیں کہ نورڈ جیس کی جو ایپس ہوتی ہیں جاوا سکرپٹ کی جو ایپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویب اپلیکیشن جو نورڈ جیس کی ایپس ہوتی ہیں ظاہر ہے سرور سائٹ کی ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں پیار سے پیکیج صحیح ہے اس کو ہم پیکیج کہتے ہیں اچھا اس کو جیسے جاوا کے اندر جو ایپس بنتی تھی نا اس کو کہتے ہیں ایپ لیکٹ تو اس کا ایک نام رکھا ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے تو پیکیج کہتے ہیں تو یہ پوچھ رہے کہ یہ جو آپ بنا رہے ہو نا ایپ ابھی آپ ایک سرور کی ایپ بنانے جا رہے ہو جو اس کا نام کیا ہوگا تو میں نے جو بھی ڈیفالٹ تھا نا وہ نام یہ بریکٹ میں لکھا بارہا میں کچھ بھی نہیں لکھوں گا انٹر کروں گا تو یہی نام پکڑ دے گا یہ ورجن پوچھ رہا ہے اب یہ ساری چیزوں پہ میں نے انٹر انٹر پریس کر دیا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے سارے چیزوں پہ انٹر انٹر پریس کیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں کیا ہو گیا پیکیج ڈوٹ جیسن کی ایک فائل یہاں پہ بن کے نظر آگئی مجھے ٹھیک ہے پیکیج ڈوٹ جیسن کی ایک فائل بن کے آگئی یہاں پہ اچھا اور اس کے اندر دیکھیں مین کر کے ایک چیز آ رہی ہے کہ مین فائل کون سی ہے میں اس میں لکھوں گا کہ جیس سرور ڈوٹ ایم جیس جو ہے نا میری مین فائل یہ میں نے بات لکھ دی اچھا دوسری بات ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ہیلو ورل چلایا تھا اس میں تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ڈائریکڈ نارڈ سپیس اور فائل کا نام لکھا تھا تو چل گئی تھی اب لیکن کیونکہ ہم پروپر ایپ بنا رہے ہیں پروپر ہم پیکیج بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم یہاں اسکرپٹ کے اندر آ کے نا سٹارٹ کی اسکرپٹ لکھیں گے اور ہم یہاں پہ لکھیں گے نارڈ سپیس سرور ڈوٹ ایم جیس بات وہی ہے لیکن ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ہم یہاں پہ کرنا ہے اچھا کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ سم ٹائم اس پیکیج کو رن کرنے کی جو کمانڈ ہے وہ اتنی شوٹ نہیں ہوتی ہے سم ٹائم وہ تھوڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں اچھا یہاں لکھنے کے بعد یہاں کا میرا کام ہو گیا کمپلیٹ اب میں آ جاتا ہوں سرور ڈوٹ ایم جیس میں اچھا یہ میں نے غلط فولڈر میں نا این پی ای میں نے اس کو موف کروا دیا میں سیڈی کر کے طرح اس فولڈر کے اندر بھی چلا جاتا ہوں صحیح اس فولڈر میں آگیا اب میں صحیح فولڈر میں آگیا ہوں اچھا ویل تو اب میں سرور ڈوٹ ایم جیس میں جا کے نا ایک لکھ دیتا ہوں کونسول ڈوٹ لاغ دس ایس ایس ایکسپریس سرور ہیلو ویلڈ ٹھیک ہے ابھی اس میں کچھ کوڈ نہیں لکھا میں نے ابھی جس کیا میں میک شور کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فائل چل رہی کی نہیں چل رہی اچھا یہ لکھ دیا میں نے اب یہ لکھنے کے بعد میں کیا کروں گا دیکھیں میک شور کروں گا کہ میں سیم فولڈر میں ہوں ابھی آپ دیکھیں میری جو فائل ہے نا وہ اس ایکسپریس جی ایس ہیلو ویلڈ والے کے اندر پڑی بھی ہے پیکج.json بھی اور سرور ڈوٹ ایم جیس بھی اچھا آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ پیکج.json آپ کے پروجیکٹ کے روٹ پہ ہو ٹھیک ہے جو بھی آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ ڈائریکٹری کہتے ہیں جس کو ہم ٹھیک ہے یہ آپ کو ہم کہتے ہیں روٹ ڈائریکٹری یہ ہم کہتے ہیں پیکج کا جو ہے نا جو آپ کا جو فولڈر ہے اس کے روٹ پہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو کسی فولڈر میں نہیں آپ نے ڈالنا ہے اس کو آپ نے روٹ پہ رکھنا ہے پیکج.json کو اچھا تو جس لیول پہ پیکج.json موجود ہے نا اسی کو ہی وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ کیا ہے یہ ورکنگ ڈائریکٹری ہے اچھا یہاں پہ آگے میں بولوں گا npm اور start اس کو ذرا سا اگر میں چھوٹا کر پاؤں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھوں گا npm start npm start لکھنے سے ہوگا کیا package.json کے اندر جو یہ start کی script ہے نا یہ چلے گی اور یہ script کیا کرے گی یہ میری file کو چلا دے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے file کو تو direct بھی چلایا جا سکتا تھا چلایا جا سکتا ہے لیکن آپ کو تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس کو اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو npm start میں نے جیسے ہی click کیا تو میری یہ file run ہو گئی اور میں نے جو console لکھا تھا وہ یہاں پہ print ہو گیا اچھا یہ once print ہو گیا اب میں نے اگلا کام کیا کرنا ہے یہ میری ایک base app set up ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں نے express کا جو framework ہے اس کو install کرنا ہے اچھا express کیا ہے kind of a library ہے kind of a framework ہے اب library کیا چیز ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں دو جملوں میں کہ جی کوئی بھی جیسے آپ mobile phone use کرتے ہیں اس میں آپ مختلف apps install کرتے ہیں ٹھیک ہے جس سے اس کی capabilities extend ہوتی ہیں بھئی ایک mobile phone ہے اس کے اندر آپ نے compass کی app کر لی تو وہ compass بھی بن جاتا ہے آپ نے اس کے اندر alarm کی app install کر لی تو alarm بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایک mobile phone کے اندر آپ نے prayer timing کی app install کر لی تو وہ بھی capability extend ہو گئی اچھا اسی طرح programming languages کی جو capability ہے اس کو extend کرنے کے لیے libraries کا استعمال کیا جاتا ہے اچھا libraries کیا ہوتی ہیں nothing but a bunch of functions ہم نے functions پڑھا ہے سب لوگوں نے اس class میں تو بہت سارے function کو کٹھا کر کے ایک جگہ اس کو ایک نام دے دوتا ہے جیسے math.js ایک library ہم نے شاید یہاں discuss کی ہوگی class میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے exeos کر کے library discuss کی ہے وہ کیا کرتا ہے جی انٹرنیٹ پر request کرنے کے کام آتا ہے ایک ہم نے moments.js discuss کیا ہوگا اس class میں وہ time وغیرہ کے معاملات اس میں functions سارے پڑھیں گے جی from now calculate کرنا ہے آپ نے کہ جی ابھی یعنی جو post میں time ہے وہ ابھی سے کتنے در پہلے کی ہے تو وہ بتا دیتا ہے جی 5 minute ago 7 minute ago تو آپ کا ذرا time بچ جاتا ہے اگر وہی function آپ خود سے لکھیں تو آپ کو time لگتا ہے تو express.js بھی کیا ہے ایک ادد library ہے یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ بھائی سب لوگوں کے ساتھ express.js بھی کیا ہے جی ایک library ہے ایک framework ہے اچھا اب library اور framework میں کیا فرق ہوتا ہے دونوں چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن library میں کیا ہوتا ہے کہ آپ function کو call کرتے ہیں اور framework میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا syntax بھی framework کا ہوتا ہے تھوڑا سا یہ difference ہوتا ہے اگر آپ دونوں کو سمجھیں کہ ایک ہی چیز ہے تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں آپ کو لگے گا اس level پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں اور آ کے سرچ کرتے ہیں ہم express.js ایکسپریس.js جیسی میں نے لکھا تو آپ دیکھیں کہ پہلے نمبر پہ کیا آگئی سائٹ پہ جا کے میں نے کہا getting started getting started میں نے دیکھیں اب یہ مجھے پراپر بتا رہا ہے کہ جی آپ کیا کرو ایک installation کیسے ہوگی تو کہہ رہا ہے کہ یار میں zoom کر رہا ہوں کہ nord.js آپ کے بعد پہلے سے install ہے کہہ رہا ہے آپ ایک create کرو directory mkdir سے کیا بنتا ہے folder بن جاتا ہے نیا یہ terminal کی command اس کے بعد اس نے کہا npm init چلا ہو یہاں تک ہم کر چکے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ entry point پہ وہ file کا نام سیٹ کر دو جو آپ کی file آپ رکھ رہے ہو نام index.js میرے case میں میں نے server.mjs کیا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ نے express کو کر لو install اچھا آپ note کریں اب یہاں پہ npm install express ہو رہا ہے تو npm کیا چیز ہے npm ہے nord package manager جتنی بھی libraries javascript کی لکھی گئی ہیں وہ سب یہاں پہ اس کا play store ہے javascript کا play store ہے جیسے android phone میں play store ہوتا ہے وہاں سے آپ apps install کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ساری libraries publish ہوتی ہیں جو بھی library آپ کو چاہیے آپ یہاں سے install کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں library کیسے آتی ہے میرے اور آپ کے جیسے developers library بناتے ہیں تو وہ یہاں publish کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح android کے app store میں کہاں سے آتی ہے بھائی سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہیں جاتا ہے بندہ تو وہیں پہ سب لوگ publish کرتے ہیں تو سب لوگ publish یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے npm کے علاوہ بھی store موجود ہیں yarn وغیرہ اور کچھ third party ہیں اور بھی لیکن npm جو وہ official ہے تو npm پہ سب سے زیادہ traffic ہوتی ہے اور زیادہ تر libraries آپ کو npm پہ مل جاتی ہیں آپ کو third party پہ جانے کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے تو میں نے لکھا npm install express کہ جی nord package manager میں سے نا جا کے express کو علا کے install کر دو اور اس point پہ آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ correct folder میں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے آپ نے paste کر دیا npm install express اچھا یہ اس کو permission کا issue مل گیا اگر آپ mac میں یہ کام کر رہے ہیں تو sometime آپ کو sudo کی ضرورت پڑھ سکتی ہے sudo کیا ہوتا ہے super user ہوتا ہے super do کہ اس کو ذرا privilege مل جاتی ہے otherwise کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک folder create ہوگا اس command کے چلنے سے تو جس command کے چلنے سے کوئی folder create ہوتا ہے یا کوئی چیز delete ہوتی ہے اس میں مجھے sometime sudo لگانا پڑتا ہے اور sudo لگانا جب پڑتا ہے تو پھر مجھ سے یہ password بھی مانگتا ہے لیکن windows میں یہ کام آپ کو نہیں کرنا پڑے گا windows میں یہ کام کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ cmd کو run as administrator کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن عام طور پہ windows میں یہ چکر نہیں ہوتا کہ جی وہ کوئی چیز بنے گی تو اس کو permission عام طور پہ بہت کم چیزوں میں آپ کو جو نا run as admin کرنا پڑتا ہے اچھا جیسی میں نے یہ command چلائی ہے تو آپ دیکھیں کچھ نئی فائلیں یہاں پہ بن کے آگئی ہیں ایک تو node modules ہیں اس کو فیلال اگنور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک package.json ہے اور package.lock.json ہے جو ابھی create ہوئے automatically تو ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں ذرا تھوڑی دیر میں کہ یہ کیا چیز ہے اچھا installation کا تو کام ہو گیا اب دیکھتے ہیں آگے کیا بتا رہا ہے اچھا اب کہہ رہا ہے جی یہ ہے پورا کا پورا سرور کا code یہ ہے hello world server اب اس کو آپ paste کر دو جائے گے اپنے ادھر تو یہ آپ کا سرور اس سے run ہو جائے گا اچھا اور کہہ رہا ہے کہ چلانے کیلئے نارڈ اسپیس فائل کا نام لکھ سکتے ہو لیکن ہمارے case میں کیونکہ ہم تو پروپر پورا وہ کر رہے ہیں سرور کا سیٹ اپ کر رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ کو ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ جو code ہے نا یہ لکھا ہو ہے پرانا code ٹھیک ہے یہ لکھا ہو ہے اس5 کا common js کا code لکھا ہو ہے ہم نے اس کو کرنا ہے module js میں convert تو vs code میں سم ٹائم یہ 3 dot آ رہا ہوتا ہے جو آپ کو کیا کرتا ہے کہہ رہا ہے کہ فائل تو common js module ہے اور اس module میں اس کو convert کیا جا سکتا ہے اب آجاتے ہیں جی quick fix کا button جیسی میں دباؤں گا تو یہ automatically اس کو convert کر دے گا ٹھیک ہے import express from express یہ میں ہاتھ سے بھی لکھ سکتا تھا بٹ یہ vs code کا ایک feature ہے انہوں نے دیا ہے کہ جی اگر کوئی پرانا code لکھا ہو تو اس کو آپ نئے میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بس یہ ایک ہی لائن ہے جو پرانے code کی تھی باقی تو نیچے والا سارا وہ سیم ہی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب ہوگا کیا بھلا کہ اس سرور کو اب میں نے چلانا ہے اب میں نے سرور کیا گرنے چلانا ہے رن کرنے یہاں پہ ہوں گا میں نپی ایم سٹارٹ کا بٹن دباؤں گا اور یہ میرا سرور جو ہے چل پڑا ایکزمپل اپ لسننگ آن پورٹ 3000 اچھا یار نماس کتنے بجے ہو گیا ہو گیا جماعت ہو گئی یہ بار اس کو بھی ہم در چلا کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم واپس آگے باقی کی ڈسکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے لوکل اوس 3000 لکھا یہ میرا سرور چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک میں نے اپنا کام کر لیا ہے ایک ہیلو ورلڈ ایکسپریس کا سرور میں نے رن کر کے دکھا دیا ہے آپ کو اچھا اب آپ چلے جائیں سب لوگ نماز پڑھ دیں جب آپ واپس آئیں گے تو اس کی ایک ایک لائن کو ہم سمجھیں گے جب تک آپ کے سارے سوالات کور نہیں ہو جاتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے ٹھیک ہے چلو